لڑکی پکچ کے لوگوں نے لڑکے پکچ پر لگایا لڑکی کے ساتھ مار پیٹ کر گھر سے گائب ہونے کا روپ مرادباد جنپت کے ملہ پانے میں لگنے والی گرام پنچات دولاری کے مجرے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر محلہ کے بھائی نے تھانے میں تحریر دے کر محلہ کے سسرال والو پر گھر سے گائب کرنے کا آروپ لگایا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ روبینہ کی شادی عارف پتر کلوہ نواسی دولرا مجرہ کے ساتھ ہوئی تھی شادی کو پانچ مہینے بیتے ہیں اور اکت روبینہ کے سسرال پرکچ کے لوگ دہج کے لیے شارعرک و امانسک روب سے پرتارت کرنے لگے تھے جس سے تین دن سے پتی عارف سسر کلوہ ساس اسرت جہاں اور جیٹھ محمد رفی مار پیٹ کر رہے تھے اور دہج کی مانگ کر رہے تھے محلہ کے پریبار والوں کو جب پتا چلا کہ اکت سب ہی نے مل کر دناک تہرہ جولائی دوہزار تیس کو روبینہ کے ساتھ مار پیٹ کر گھر سے بھگا دیا ہے جب محلہ کے بھائی نے دولرا مجرے جا کر پڑوسیوں سے اور محلے والوں سے پتا کیا تو محلے والوں نے بتایا کہ کوئی شور شرابہ تو کئی دنوں سے چل رہا تھا اب پتا نہیں کیا ہوا کیا نہیں جب روبینہ کے بھائی نے سسرال پرکچ کے والوں سے معلومات کی تو وہ بھی ٹھیک دھن سے بتانے کو تیار نہیں تھے روبینہ کے پتی عارف نے اپنے ہی گاؤں کے یوگ دلدار پر عارف لگایا تھا کہ دلدار میری پتنی کو لے کر بھاگ گیا ہے میرا نام منی ہے دولاری کے منجرے کے رہنے والی ہیں اپنی لڑکی میں نے عارف کے ساتھ سابی کری پانچ مہینے پہلے وہ دولا کے منجرے کے رہنے والا لڑکہ ہے ہماری لڑکی کو مال مانگنے کے پیچھے دن رات مارک اور ٹھیت رہے ہیں وہ اور روٹی پانی کچھ نہیں دے رہا ہے اسے اس منجرے سے دولا کے منجرے سے پھون آیا ہمارے پاس میں کل صبح سب سے گایا ہے اور یہ پتہ نہ کہاں ماری کہاں ڈالا انہوں نے کہاں بیچ دی انہوں نے ماری پیٹ کر رہی ہے ساس بھی اور ایک نند نند بہت ماری پیٹ کر رہی ہے کہتی ہے کہ میں دوسری سادی کروں گی بیٹے پیری دو مہینے اس لڑکے کو بولے ہو گئے اس سے بولے بھی دو مہینے ہو گئے اس سے لڑکی سے اور تالے میں بند کر کے رکھتی ہے اس لڑکی بھی میری بہت کچھ حال کر رہی ہے میری لڑکی کے ساتھ میں میں نے آج تلہ خون بازی بھی کری تو کجھ انہوں نے خون سے بات نہیں کروائی میری ساڑی نہیں رکھوں گا ان سے دہیج میں سبھی چیز جو چلے ہیں وہ سبھی چیز مانگ رہی ہے وہ تو گاڑی چاہیے اور وہ چاہیے اور وہ چاہیے میجھے سبھی چیز مانگ رہی ہے جب تو ہم سے بات نہیں کروائی یا کچھ نہ کروائی یا پانگ رکھ رہی ہے ہماری لڑکی کو تو بتاؤ کیا کر رہے ہیں ہمارے دھوڑے تو خبریں آتی رہ رہی ہے ہم نے بلکل ہم نے وہ نہیں کری گوھر بازی اس بات کی اب کل صبح سے بھاگی ہے تو ہمارے دھوڑے نیرے پھون پہ پھون آ رہا ہے گوھر کری آج ہم نے گوھر کری اس بات کی ہم نے تیریل بھی دے دی اس مارے وہ بھی اسی منجرے میں رہتے ہیں دول اللہ کے وہ ہمارے بھوتا لگا ہے وہ تو وہ کیسے کام کر دے گا ایسے اب وہ پہلے بھی سیر اس کے ہی ہیں اب بھی ہماری لڑکی ہمیں مل جانے چاہیے اور کانونی کاروائی ان تو ہونی چاہیے لڑکے والے پہ گرام دولرا کے منجرے میں رہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ جو تھا آریت نام کا لڑکا جو تھا آپ سے پانچ مہینے پہلے اس لڑکی کے ساتھ میں نے اور میرے ماما نہ پکڑا تھا جب پکڑا تھا تو لڑکی کے بھائیے میں بھی لڑکی کو جب دیکھا تو اس نے سبا کے ٹائم میں میرے پاس آنکر کے اس نے یہ بولا مجھ سے کہ تو جھوٹی گواہی دینا تو یہ بولنا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا میں نے اسے ساپ منا کر دیا میں نے یہ کہہ دیا کہ میں جو باتیں میں وہی بتاؤں گا جب سے جو ہے یہ اس کے لڑکی کے ساتھ نکا ہو گیا تھا اور جب سے جو ہے یہ میرے پیچھا پڑا ہوا اسے کچھ نہیں ہے میں تیرہ تارک سے گھری ہوں میں ایسا الکولی میں ٹیکٹ چلا تھا ہوں الٹر ٹیک سیمنٹ پہ پانچ سے چہوال لے چکے پانچ سے چھوال تلاشی لیے انہوں نے انہیں کچھ نہیں ملیا لڑکی انہوں نے ہی گائت کیا تو میں لے کر جاتا تو بہار جاتا میں تو اسی دن سے گھر ہوں دیکھایا سو نمبر انہوں نے بلائی تھی دروگا جیسے ہی بات ہی تھی انہوں نے کنچھتا مجھ سے تلاشی دلوائی تھی آرک کی امی آئی تھی آرک کی ایک تائی آئی تھی آرک کی دو چچری بھائی تھی چھدہ اور جبید آرک کا بڑا بھائی تھی مومن رکھی ایک ان کی تائی تھی مطلب ان کی چچی بانو وہ بھی آئی تھی آرک کی ایک بھاوی تھی بھو آئی تھی تہری بھاوی ان سب نے لی تھی ایک ان کی دادی تھی انہوں نے لی تھی اس بھی نہیں پایا میں یہی مانگ کرنا چاہتا ہوں یہ جنہوں نے گلہ تروپ لگایا اس کی صحیح طریقے سے کاریوائی کی جائے اور جو سچ ہے اسی